بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو میں میں تھوڑا سا یہ شیئر کروں گا کہ ہم کس طرح سے ایک ڈیزائن جو الڈی بنا ہوا ہے اس کو ری ڈیزائن کیسے کریں عموماً ایسا پروجیک بھی آتا ہے کہ اسکریس سے بنانا پڑتا ہے کلائن کہتا ہے کہ یہ میرا ٹیکسٹ ہے اور یہ میرا وائر فریم ہے یعنی ایک رف سکیچ ہے اس کو پلیز آپ ڈیزائن کر دیں تو اس صورت میں تو سناریو یا سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کلائن کہتا ہے کہ یہ میری آلیڈی ایک سائٹ بنی ہوئی ہے اس پر پلیز آپ کام کریں اور پھر وہ کچھ انسپیریشن بھی دیتا رہتا ہے یہ عموماً آپ کو 99designs.com کے اندر اس طرح ملیں گے لیکن یہ جو میرا پروجیکٹ ہے یہ 99designs.com کا نہیں ہے یہ میرا ایک اور کلائنٹ ہے اس نے مجھے یہ پروجیکٹ دیا اور میں اس پر کام کر رہا ہوں اور اس کو الحمدلہ پسند بھی آیا ویسے اگر آپ 99designs.com کی میرا ایک پورا کورس ہے کہ اس پر میں نے کس طرح کام کیا کلائنٹ سے کس طرح میں نے باتیں کی اور میں کس طرح شورٹ لسٹٹ ہوا کس طرح میں 36 یا 32 لوگوں میں سے پانچ لوگوں میں سیلیکٹ ہوا اس میں ایک میں بھی تھا کتنی میں نے سٹرگل کی کس طرح میں نے کام کیا کس طرح رسرچ کیا پورا ایک کورس ہے جس کا ڈسکرپشن آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ہم یہاں پر اس کو دیکھیں تو یہ کلائنٹ کی ایک وہ ویب سائٹ ہے جو ایگزیسٹنٹ ہے یعنی ایگزیسٹنٹ مراد کے جو الڈی بنی بھی ہے صحیح ہے اور اس ویب سائٹ کا مقصد جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ایک انفلنسر ہے یعنی ایک ایسا بندہ ہے سوشل میڈیا کا جو لیٹ سے وہ انسٹاگرام کے اندر اس کے کوئی ایک لاکھ جو ہے وہ فالوورز ہیں اور دو لاکھ فالوورز ہیں بہت سارے فالوورز ہیں تو وہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اس کا جو نام ہے وہ انفلنسر ہے صحیح ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں بیسیکلی کہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے ہم آپ کا جو جیسے آپ کی جو فیلل ہے مثال کے طور پر آپ کا ایک ریسورنٹ ہے یا آپ کا ایک بہت بڑا ایک ریلیسٹیٹ کا بزنس ہے تو آپ کیا کریں گے آپ ان انفلنسر سے یا ان سوشل میڈیا پرسنس کے پاس ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آئیے ہمارے پاس ہم سے معلومات حاصل کیجئے پھر وہ جو بندہ ہے وہ اپنے انسٹاگرام کے اندر یوٹیوب کے اندر آپ کا ذکر کرے گا کیا میں اس طرح گیا اور مجھے ساتھ بڑا مزا آیا اور بڑا اچھا ریلیسٹیٹ ہے بڑا اچھا ریسورنٹ ہے کھانے میں بڑا مزا آیا سو ان سو فورت تو یہ بیسیکلی ہوتر ریسورنٹ میں ڈیل کرتے ہیں تو یہ ان کی ایک آلیڈی ایک ویب سائٹ بنی وی ہے اور میرے لئے چیلنج یہ تھا کہ کلائنٹ سیٹ کے مجھے جو ہے نا وہ کچھ ادھم قسم کی چیز چاہیے اور ساتھ ساتھ کلائنٹ نے جو ہے وہ یہ بھی بتایا ہے کہ یار اس کو کونسی سیٹ پسند ہے اور صرف اس نے ایک ریفرنس دیا اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طریقے کے کلائنٹ ہوتے ہیں یو اے کا کلائنٹ بلکل ڈیفرنڈ مائنڈ رکھتا ہے یو اے سے کا کلائنٹ بلکل ڈیفرنڈ مائنڈ رکھتا ہے کینیڈا کا بلکل ڈیفرنڈ مائنڈ رکھتا ہے یو اے سے کینیڈا تقریباً سیم سے میں کینیڈا کے زیادہ خوشک ہوتے ہیں لنڈن کے بہت زیادہ خوشک ہوتے ہیں مردب ڈرائے ہوتے ہیں اور اگر آپ UAE وغیرہ چلے جائیں تو وہ تو بہت زیادہ ڈرائے ہوتے ہیں لیکن UAE میں جو ایجپٹ سے ہیں یا دوسری کنٹری اس طرح سے ہیں تو وہ تھوڑے سوفٹ ہوتے ہیں اور جو لیبنین وغیرہ کے ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ تھوڑے بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ کو ٹیسپ لیں گے کلائنٹ کے تو ہر کلائنٹ کو اس کے حساب سے لے کے چلنا پڑتا ہے اور this is the main thing کہ آپ اس کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں مردب it's very hard candy to chew صحیح ہے یعنی آپ بہت مشکل سے اس کو چبا سکتے ہیں یا نگل سکتے ہیں بہرحال but you have to work آپ کو کام تو کرنا ہے تو بہرحال کلائنٹ نے مجھ سے کہا یہ جو ڈیزائن ہے یہ already بنا ہوا ہے مجھے تھوڑا سا چینجنگ چاہیے اور کلائنٹ نے مجھے صرف ایک ویب سائٹ دی جس میں اس نے کہا کہ یار یہ مجھے بس پسند ہے کچھ اس طرح کا کر دو اب اتنی سی information is not enough کہ بس اس طرح سے کر دو اور کلائنٹ جو ہے وہ میں آپ کو بتا ہے کلائنٹ کے different different چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ میرے course میں لیکھیں تو میں نے اس میں بہت experienceیں سمجھایا anyways تو different minds ہوتے ہیں کہ وہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کوئی کچھ چاہ رہا ہوتا ہے اب ایک کلائنٹ ہے اس کا ایک mind بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے اب اس کے آنکھوں کے سامنے اور کچھ نظر ہی نہیں آرہا اس کو صرف یہ پسند آرہا ہے آپ اس کو ہزار کوئی دوسرا option دے دو ہزار آپ اس کو references دے دو تو وہ بہت مشکل سے قائل ہوگا until یہ کہ آپ کے پاس بہت ہی solid reason ہو but اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا ڈیڑھو شیری کی ضرورت نہیں ہے پھر ہم اس کو follow کرتے ہیں تو میرے پاس یہ challenge آیا میرے لئے تو یہ challenge تھا صحیح ہے جس کو ہم user experience کے language میں کہتے ہیں کہ problem کہ problem کو ہم کیسے solve کریں تو یہ میرے پاس ایک آیا کہ یار اس کو ہم کس طرح کریں تو as a UX designer آلدو کہ میں ابھی بھی learning کر رہا ہوں لیکن as a UX designer it's very necessary کہ ہم کیا بنا رہے ہیں کس کے بنا رہے ہیں کیوں بنا رہے ہیں جس کو ہم persona کہتے ہیں کہ چس کے لیے بنا رہے ہیں so in so forth صحیح یہ ساری چیزیں تھی اور branding میں رکھنی تھی تو یہ وہ site تھی جس تمہیں reference کے طور پر دی okay یہ آپ سمجھ گئے اور یہ وہ site ہے جو already بنی ہوئی اب میں اس کو آپ کو نہیں دکھا سکتا google chrome کے اندر www کر کے اس کے site کا نام because یہ میں nda sign ہوتا ہوں تو میں اس کے url کو نہیں دکھا سکتا اس لیے آپ دیکھیں میں نے اس کو blur بھی کر دیا ہے pixelate کر دیا ہے anyways یہ میرے لئے challenge تھا تو میں نے کیا کیا میں نے اس کے اس کو سامنے رکھا پلس اپنے بھی ذہن میں ideas رکھے اور پھر میں نے اس کو جو page دیا وہ یہ والا دیا let me show you یہ میں نے اس کا اس کو بنا کے دیا صحیح ہے اس کی ایک پوری ویڈیو تھی اس ویڈیو کو میں نے اپنے پاس download کیا پھر میں نے اس کو com to asia میں یا اگر آپ com to asia نہیں ہے تو اٹس ہو کہ آپ vlc media pillar ہے وہ اس میں آپ رکھیں اور وہاں رکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کو frame by frame میں نے کیوں کہ because as i said کہ client بعض دفعہ یہ expect کر رہا ہوتا ہے دیا designer جو ہے نا وہ سب کچھ کر لے گا یہ نہیں یہ چائے بھی بنا دے گا یہ coffee بھی بنا دے گا یہ پنکھا بھی صحیح کر دے گا یہ جناب آپ کا جو ہے نا وہ switch بھی صحیح کر دے گا سب کچھ کر دے گا کون یہ جو designer ہے صحیح ہے تو اب مجھے یہ چیزیں معلوم کرنی تھی کہ جو ان کے assets ہیں یعنی جو ان کے پاس content ہیں وہ کون کون سے ہیں مجھے logos چاہیے تھے high resolution دن در مجھے نہیں مل سکے میں نے خود پھر redraw کیے because 99 design is a different thing اس کے client جو ہیں وہ different ہے اس میں بھی اس طرح client ہوتے ہیں کہ جو rude ہوتے ہیں ملہب ان کو rude نہیں ایک طرح سے ان کو time نہیں ہوتا کہ یار مجھے اس کا logo تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ content کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ کس کو emphasis کر رہا ہے but as me for this project میں ایک senior UI UX designer کے طور پر اس کے لیے کام کر رہا ہوں اس project کے لیے اس client کے لیے تو میرے پاس یہ تھا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ یار یعنی اب میں تھوڑا سا user experience کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو although کہ user experience کا پورا course میں بنا رہا ہوں لیکن میں بہت حیرت ہوں کہ میرے 99 design course کو ابھی تک کسی نے بائی نہیں کیا حالانکہ میں نے اس کی قیمت دس ہزار سے تین ہزار کر دی i don't know آپ لوگ کیا چاہتے ہیں anyways تو بہرحال اب میں user experience کی بات یہ کر رہا تھا کہ میں نے یہ دیکھا کہ for example if someone is asking اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہو اور آپ آپ کا انصر ہے کہ جی میں ایک web designer ہوں یہ آپ کا انصر ہو گیا دوسرا انصر یہ کہ میں ui ux designer ہوں تو ایک layman جو ہے جو ایک عام آدمی ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ بھائی یہ ui ux کیا ہے وہ آپ سے ضرور question کرے گا اگر وہ اتنا idea سے familiar نہیں ہے اس کو نہیں پتا اتنا تو he or she might ask کیوں کہ یہ کیا ui ux کیا ہے تو پھر آپ اس کو تفصیل بتاؤ گے تو یہ اب آپ کو experience اس کو دے رہا تو وہ تھوڑا confuse ہو رہا ہے پھر وہ سمجھ جائے گا اچھا پھر آپ آدمی بتا سکتے ہو کہ یار میں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتا ہوں تو اس کے بعد جب میں نے اس کو دیکھا کہ یار یہ جو ان کی site already بنی وی ہے let me show you this guy اس میں لکھا ہے کہ an influencer only network for exclusive free experiences at hotels and restaurants تو میں نے کہا یار ایک ایسا بندہ کہ جو marketing سے related ہے وہ تو یہ سمجھ جائے گا لیکن یہ لوگ hotel and restaurant کو target بنا رہے ہیں now I'm talking about UX اگر میں غلط ہوں تو please مجھے آپ guide کریں hotels and restaurant تو میں نے کہا ایک hotel and restaurant کا جو IT department ہے یا جو marketing department ہے وہ تو اس لفظ کو سمجھ جائے گا صحیح ہے اگر آپ اس کے grammar ڈھوڑیں گے تو ہو سکتا آپ کو کچھ اور اس کا ترجمہ ملے لیکن IT کے ورڈ کے اندر اس کا ترجمہ یہ کہ وہ بندہ جس کے بہت سارے followers ہوں میں آپ کو شروع بتا چکا تو میں نے کہا سب سے پہلے تو ایک جو IT کا بندہ sales پرسن وہ تو پہچان جائے گا لیکن جو مالک ریسٹورنٹ کا صحیح ہے وہ کیسے پہچانے گا تو اس کوششن کے انسر کے لیے میں نے client کو یہ تجویز دی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اس شروع میں پہلے یہ بتا دیں بی مور سوشل آئیز کہ آپ بہت زیادہ سوشل آئیز ہو جائیں اور میں نے پھر client سے یہ بھی کہ یہ میں ایسے demo کے طور پر لگا رہا رہا لیکن کیونکہ client مجھے response نہیں جیرہ وڈ کے اندر دو چیزوں سے متاثر کہا جائے ایک تک ہے کیا آپ یہاں پر بی مور سوشل آئیز گیٹ مور business تو یہاں پر آکر جو آئیٹی کا ہے وہ بھی اور جو ایک عام آتمی ہے ریسوڑنٹ کا ہونر ہے وہ کہے گا اچھا میں مہت ہو جاؤں گا اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایمیج دیکھ رہے ہیں ایک ہوتل کا مالک ریپریزینٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو یعنی وہ خوش دکھائی دے رہا ہے تو ایمیج کے ذریعے سے اور ٹیس کے ذریعے سے ہم اپنے یوزر کو ایک اٹریکشن دے سکتے ہیں اینیویس اوکی یہ میرا ایک آئیڈیا تھا تو میں نے اس کو کلائنٹ کو دیا پھر میں نے ڈیفرنٹ قسم کے موقع سب کے پاس سیف کی پھر ان کی وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ فرم بے فرم میں نے ان کی موبائل کی جو انفرمیشن ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کوپی کیا اس کے سکرینز کو پھر میں نے یہاں پر پوٹ کیا اور it was very hard for me to manage these things I mean مجھے فوڈ کو بھی شو کرنا تھا اور ان کی جو پروڈکٹ ہے جو ان کی آئی فون کا جو اپلیکیشن ہے آئی فون اور انڈرائیڈ کا جو اپلیکیشن اس کو بھی انفیسس کرنا تھا خاص ورم آئی فون اور جو ریفرنس نے مجھے دیئے تو اس میں آئی فون زیادہ تھے تو I made this guy I mean this design you can see this I took this reference or inspiration from their reference کی جو نے reference دیا تھا let me show you again yeah this guy یہ جو کرو ہے صرف یہ اٹھائے میں نے کہا میں پورا اٹھا لوں گا تو یار وہ تو کہیں گے کہ تم نے کاو بھی مار دیا okay تو what I did I did this guy and let me show you again پھر میں نے یہ کیا اچھا یہ جو ہے نا یہ میں نے شروع میں یہ نہیں دکھایا تھا client کو میں نے اس کو recommend نہیں کیا because this is yellow this is yellow this is yellow this is yellow too much yellow ہم already اس کو کہہ رہے ہیں کہ sign up کر لو یہاں پر اس کو کرنے سے بھی وہیں جائے گا جو یہاں کرنے سے جائے گا یعنی اس page پہ جائے گا اس کو بھی same but I mean it is different than other one برحال تو میں نے کہا ہے this too much کہ yellow کریں but client set وہی والی بات کہ client کا اپنا اپنا mind ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے discuss کی ہے اپنے course کے اندر بہرات تو میں نے کہا کہ یہ جو چیز آپ یہاں کر رہے ہیں it's not good for me I don't think it's okay it's necessary it's okay کہ ہمیں ایک چھوڑا سا بٹن لگا دیں اگر بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے okay اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو client نے design بنوایا تو اس نے مجھے شروع میں کہا بھی نہیں کہ یہ wix میں بنے گا but بعد میں اس نے کہا کہ یہ wix.com میں بنے گا تو میرے لئے پھر ایک اور challenge تھا کہ اس کا جو width ہے وہ 980 pixel ہوتا ہے اس سے آپ exceed نہیں کر سکتے کریں گے تو اس میں کچھ problems ہوتی ہیں but بہرحال میں نے پھر بھی یہ design بنایا based on 980 یا based on wix.com کے cms platform کے اندر anyways and it took a lot of time to me to understand wix.com میرے لئے بالکل ایک نیا cms platform ہے because nobody try to learn wix.com until کہ client کی requirement ہو تو اس situation میں مجھے تین سے چار دن یا دو دن لگ گئے تین دن لگ گئے wix کو سمجھنے میں کہ وہ اس کو کیسے ہم کام کرتے ہیں but anyways تو پھر میں نے یہ بنائے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ یہ میں نے اس کو بنایا پھر میں نے a different mock-up لی ہے اس کے اندر اس کی screenshot کو میں نے ڈالا اور you can see all stuff over here okay پھر icons اٹھا ہے consistency رکھنے کی کوشش کی okay now پھر اس نے کہا کہ یار مجھے کچھ اس کی demand تھی because i didn't like this these solid guys okay but even then if he if client is saying کہ do this then why we are forced to do this پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں client کہ یہ کرو تو بھائی پھر اب وہ کرنا پڑے گا anyways so i did and i did some payas also if you see this fruits and all and اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مجھے اس کو weight نہیں دینا تھا وزن نہیں دینا اس کو وزن دینا اگر میں اس کو is sign up learn more کو وہ وزن دیتا کہ جو یہاں وزن دیا ہے یہاں پہ تو اس کو اگر میں yellow کر دیتا یا orange کر دیتا سوری orange تو آنکھیں پھر یہاں جاتی okay مجھے اس کو weight نہیں کرنا تھا ہاں جب mouse جائے گا تو اس کا grad change ہوگا اور یہ live بھی تقیباً side ہو چکی اور جلدی live ہو جائے گی okay اور پھر مجھے food کو بھی سامنے رکھنا تھا کیونکہ یہ ان کی جو target ہے وہ hotel اور restaurant business ہے okay تو یہ ایک میرے لیے different ایک struggle تھی and i did very well الحمدللہ اللہ کے حکم سے مجھے اللہ نے بڑا اس میں کامیاب کیا اللہ کا بڑا حسان ہے اور پھر میں نے یہ بنایا okay اس کے بعد پھر میں footer پہ آیا تو میں نے پھر یہ اپنی طرف سے ٹھوکا گیا کیونکہ آپ جو influencer ہے the person وہ بندہ جو آپ کی آپ کے لیے کام کر رہا ہوگا ایک طرح سے جائے گا وہاں سے وہ لے کے آئے گا اور پھر اپنے اس میں ڈالے گا تو اس کو بھی دیکھو option دیں گے یار join us but شروع میں نہیں last میں okay اور اسی طریقے سے پھر یہاں پر میں نے جو انا وہ میں نے سارا چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس میں لکھی okay تو this is okay کہ یار چلو ہم یہاں تک تو صحیح ہے کہ یہ home page ہو گیا approve ہو گیا now what he said he said kazi okay you have done a great job saying so forth okay اس نے مجھے تعریف کی and appreciate کیا صحیح ہے اس کے بعد اچھا مجھے پھر ساتھ ساتھ color palette بھی رکھنی پڑی کیا یہ میری color palette ہے مجھے اس کو follow کرنا anyways اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ kazi i want to i want you to redesign this site okay تو اب یہ اب میں اس کو again آپ کو url کے اندر نہیں دکھا سکتا because of nda جو میں نے contract sign کیا ہے تو یہاں پر آکے میں تھوڑا صحیح ہے جو انہی کی انسائٹ پیج ہے صحیح ہے صحیح ہے big images and all you know and what he said دیکھو اب یہ client کے mind ہے client اس کو نہیں دیکھتا کہ designer کی اپنی کیا thought ہے sometime مدب ایسا ہوتا ہے میرے اس case میں ایسا ہی ہو رہا ہے okay client یہ کہہ رہا ہے کازی i like this big image please can you do something like that can you do this please do it if you can so he said like this okay تو اب میں ذرا confused ہوا کہ یار اب مجھے اپنے پاس جو ہے نا وہ ایک consistency بھی رکھتی ہے کس چیز کی کہ جو میں نے home page design کیا ہے home page جو میں نے design کیا ہے وہ اور جو inside page جو میں design کر رہا ہوں وہ ان دونوں میں تسلسل رہا ہے ایسا نہ لگے کہ یار یہ برکل الگ کسی designer نے بنایا ہے الگ design ایک consistency رہا ہے تو پھر میں نے پھر اس پہ کام شروع کیا and you can see these guys here یہ میں نے اس پہ کام شروع کیا کہ as he said کہ یار کہا جی i want something like bigger or something like that تو what i did i am doing like right now کیا آپ دیکھ سکتے کہ میں یہاں پر اس پہ کام کر رہا ہوں میں نے اس کو سوچا کہ یار چونکہ home page میں میں نے ایسا کیا ہے تو کچھ ایسا کر دوں now i am trying to make this type of thing because میں نے screenshot لیا میں نے کہا اوکے یہ content is اس کے آئیں گے okay you can see تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ consistency برکارہ رکھنا کس طرح ضروری ہے اور i am working on it and i am sure that میری deadline یہ کہ مجھے اس وقت تو صبح کے چار بچ کے اٹھالیس منٹ ہو رہا اور مجھے پانس سے چھے گھنٹے میں اس انسائٹ پیج کو کر کے دینا ہے اوکے تو deadline is very necessary یار آپ time پہ کام نہیں دیتے تو آپ کا کام کتنا بھی creative ہو تو client will not appreciate your work until کہ آپ اس کو time پہ کام دیں اور اچھا کام دیں تو اچھا کام دینا consistency رکھنا pressure میں کام کرنا یہ ایک ہوتا pressure کا ہونا کہ pressure ہے جلدی time پہ کام دینا ہے اگر pressure تو ہے لیکن آپ pressure کو لے نہیں رہے easily کام کر رہے ہیں آپ نے اپنا ایک جو اگر آپ میری اس course میں جائیں تو اس میں میں آپ کو بتایا کہ ہم research کرتے ہیں stuff save کرتے ہیں okay lots of things okay بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں میں اس میں سمجھائی ہیں but دوستو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ consistency بہت ضروری ہے redesign کس طرح کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو تھوڑا سا process بتایا اور I hope کہ میں اس کا بھی course شاید بنا دوں I don't know because آپ لوگ تو کوئی 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 مجھے ایک طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو sort of کوئی response دے ہی نہیں رہے میرے course کے اندر تو اگر آپ بھائی میں پاگلوں کے بیٹھ کے ڈیزائن بناتا رہوں کورسی جتنے ویڈیوز بناتا رہوں اور کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے تو maybe you are more interest to see کہ movies کے trailer and all بھائی اگر کچھ پاکستانی بھائیوں اور میرے انڈین بھائیوں کچھ کرنا ہے یا دوسرے میرے جو بھائی ہیں اگر کچھ کرنا ہے تو بھائی محنت سے کام کریں بھلے میرا course نہ خریدیں کوئی اور course خریدیں لیکن محنت کریں کوشش کریں یہ جو ہمارے امریکن دوست ہیں یا ڈیزائنرز ہیں ان کو بیٹ کریں کوئی ایسا کام کریں کہ بس مدہ آ جائے نا یعنی at least آپ کا مطمئن ہو now if you see these guys کتنی ایک image ہے دوسری image ہے تیسری image ہے that's all اور بھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن trust me i spent two hours to collect stuff کیا میں references جمع کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا پھر اس کے اندر میں نے changing کی color changing محلوب ایسا بھی نہیں لگے کہ یہ جو میرا home page ہے اس سے بھی یہ ملتا جلتا ہو صحیح اور تھوڑا الگ بھی ہو اور color بھی ایسے نہ ہو کہ پتا چلا کہ بالکل الگ ہو اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے colors ہیں اس کو بھی follow کر رہا ہو تو it always takes time but you have to follow the rules okay تو یہ بس آپ کو چیز بتانی تھی i hope guys آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میری request ہے کہ آپ میرے member بنے یعنی سبسکرائب کریں like کریں اور share کریں اور اگر کوئی question ہو کمیٹ ہو تو you can always ask me اور میری request ہے کہ اگر آپ 99designs.com کے اندر حصہ ڈال رہے ہیں contest میں ویب ڈیزائننگ میں میرے کورس کو خرید دیں اگر آپ نہیں بھی ڈال لیں لگے ویب ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں تفصیل ہے سمجھا ہے میں نے client سے communication کس طرح ہوئی so and so forth اور میں نے کس طرح short list ہوا اس میں بڑا مزہ آیا اس مجھے project میں اس contest میں یہ تو contest نہیں ہے یہ تو ایک project ہے لیکن اس کا بہت سخت deadline ہے اور مجھے اتنی جلدی دینا ہے اور ساتھ میں creativity کو بھی سامنے رکھ رہا ہے حالانکہ میرا کام اتنا mind blowing نہیں ہے normally ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ you can judge better کیا میں اچھا کام کر رہا ہوں یا برا کام کر رہا ہوں لیکن میں اپنا بحث دینے کی کوشش کر رہا ہوں in short time تو میرا ایک experience گزرا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں thank you so much for watching this video السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ